ملائی چکن ملائی چکن ملائی چکن ملائی چکن چpants وجود به سے 6 کل ولی چین چکن بیون tanks پیاس چمارٹر ہری میرش لیسن کو پیاس چمارٹر ہری میرش لیسن کو نکال لیں گے پھر اس کو ہم گرائیں گے دوسرے پین میں ہم لوگ پھوڑا سا زیرہ اور دور سے چار سابت مال مرچ اور تھوڑی سی کالی مرچ اس کو ہم سیک لیں گے اور اس کو پھر ہم موٹا موٹا خوٹ لیں گے یہ ہمارے مسالہ سینج رہے گا اس کو میں ٹوز کریوں ہلکا ہلکا اس کو میں ٹوز کریوں ہلکا ہلکا اس کو اب گرائنر میں گرائن کریں گے دوسرے پین میں ہم دو ٹی سپن یعنی ایک ٹی بل سپن مکھن ڈال رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اس میں کوئل ڈالوں گی ڈال اینڈال کیا ہے تو اسے بھی ڈالیں گے کوئی ممکت کریں گے ٹوز کچھ دی چکستار ٹوز کچھ دی ٹوز کچھ مڈا ٹوز کچھ دی ٹکستار چپوڑی مزید ہم ہم ساٹے کریں گے کہ اپنا کورر چینج کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں آرین جو زیان سے مات کریں گے اب چکن نے موڑا موڑا اپنا کورر چینج کر لیا اب اسی میں ہم پریم اٹ کریں اگر آپ کے بس فریشکریم ہے تو فریشکریم لے لیں میں یہاں پہ آرپر کی کریم لے لیں یہ ہے میرے پاس جو اس کا دپا ہوتا ہے ایک دپا ہے پشلے کے لئے مجھے بہت ہی گری خانسی ہوئی تھی میری آواز نہیں نکل رہی تھی بلکل بھی میں اسی لئے گھتیوں نہیں بنائی بلکل بھی ایت سے رمضان سے مجھے خانسی شروع تھی اور میری خانسی ابھی بھی ہلکی ہلکی سی ہے اور یہ اب میں اس پہ دہی آٹ کر رہی ہوں اور اس کا دے میں بہت ہی پیارے سو مٹھ کریں اور مٹھ کے لئے پیارے سو مٹھ کے لئے بہت ہی پیارے سو مٹھ کے لئے اور میں آپ کو دہی کھڑتا ہے دہی آٹ کریں اور میں یہ ہم کھڑی کہیں جو ارلیل ہم نے مصالا پیاس ریکل ریجل سن کا پھر دیں گا کیا کہ ملک ہے پھر میڈیم فلیم پھر پھر اسے لیم حقا پھر دیں گے چکن چکن تو گھل ہی گیا ہوں کیونکہ وہ میں سمال پیس کر دیا لیکن صرف مشکل کو گھلنے کیا کہ ہم یہ تائم دیں گے پھر ایسی کھیم کے ساتھ پہلے پھر ایسی کھل کرنے کے لئے پھر ایسی کھل کرنے کے لئے جو بہت گریئی زیادہ لگی تھی اب ہم اس ٹائم پر مسائلہ ایڈ کر دیں گے پھوڑی سی 1⁄2 تی سپن نال میچ کھوڑا سا نمک کیونکہ بٹر میں بھی نمک ہے اور زیرا پاوڈر 1⁄2 تی سپن اور جو ارڈیئر ہم نے مسائلہ کرش کر رکھا تھا بھولا تھوہم کرش کیا تھا ایڈیرا موٹا پھوڑی پھوڑا سوڑی سپن ایک ٹی سپنی سپنی سپنید اس کو ہم نسکر دیں گے یہ دیکھیں ڈیورز ایک میں آپ کو ٹک پھل آنے لگی ہوں یہ میں نے ہرہ دھنیا ایسے فریز کر کے رکھتی ہوں جب ہر ادھانیہ لاتے ہوں اس کو کارٹ کے اور فورا سے اس کو پانی میں دو کے اور پانی خوش کر کے نکال کے بہت زیادہ ہی اس کو میں فریز کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ بلکل گرین رہتا ہے کوئی کلر چینج نہیں ہوتا اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے اب آپ نے فریزر سے نکالا ہے تو آپ نے دیرے نہیں کرنی اس کو فورا ہم باپنی وقتی فریزر میں رکھتے تو یہ بلکل گرین اور فریش رہتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فریز کیا گا ہوں جیسے جیسے یہ مویسٹر کچھ ہوتا رہے گا اس کا گرین کلر ختم ہوتا رہے گا تو اب ہمیں اس کو فورا ہمیں رکھ دوں گی ہرا دھانیا اور گرین چلیز ہری ویچے یہ کر کے اب میں اس کا چھولا ہن کروں یہ شکریہ چاہے تو صاحب موسیقی